موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ سے ایک روایت شیئر کرتا ہوں اور اس سے پہلے ایک سوال جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس دنیا میں کسی کا مرید ہوں یا کسی سے عقیدت رکھتا ہوں وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اس عقیدت کے وجہ سے مجھے علم میں بھی اضافہ ہوا تقوی بھی ملا میں اپنے رب کے قریب بھی ہوا پر ان کا مقام تو اتنا عالی ہے اتنا عرفہ ہے تو جنت میں اگر میں ان کی معیت یا ان کے درجے میں ان کی معیت حاصل کرنا چاہوں تو کیا یہ ممکن ہے کیونکہ وہ تو اتنے بڑے ہیں پر مجھے ان سے محبت ہے اور یہ محبت مجھے ان سے اس لیے ہے کیونکہ میں نے ان سے اللہ کے لیے محبت کی ہے کسی دنیا بھی غرص کی وجہ سے محبت نہیں کی تو اس محبت کا مجھے جنت میں کیا سلا ملے گا یہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ تم قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو لیکن جنت کیا اس بارے میں بھی حضور نے کچھ فرمایا تو آئیے ان تمام سوالوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھئے اور ہم بات کرتے ہیں ایک روایت کی جس کا تعلق ہے اللہ کے لیے محبت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صحاب زادے ہیں خود بھی صحابی ہیں آپ کے والد حضرت عمر ابن عاص وہ بھی صحابی رسول ہے بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے تو وہ سے بتا دے کہ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں تو وہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے پھر اگر محبت کرنے والا بلند مرتبے میں ہوگا تو جس سے وہ اللہ کے لیے محبت کرتا تھا اسے اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ زہے قسمت اللہ اکبر یہ روایت جو ہے وہ مجمع الزوائد میں آتی ہے کتاب الزہد میں باب المتحبین فی اللہ حدیث نمبر اٹھارہ ہزار پندرہ جلد نمبر دس صفحہ نمبر فور ہنڈرڈ نائنٹی سے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد تو دیکھو نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں کتنا کریم ہے نا رب کتنا کریم ہے کہ اگر تم اس کے لیے محبت کرتے ہو تو تمہاری محبتوں کا بھی پاس رکھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی